مہتن جناب محمد اشرف قادری صاحب یوستن یور سے السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا ہماری ریڈ سائیت اہل سنوٹنیٹ پر آپ نے تین سوال کی تین سوالوں کا جواب آ دی پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا سید جنہی کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ جنہی رات یا ہفتے کو ملانا ضروری ملانا ضروری نہیں اگر آپ رکھیں تو اس کا بھی سماح ملے گا اور خاص جنہی کے دن بھی اگر آپ نقلی روزہ رکھیں تو یہ جائز دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی بار کسی مسجد میں نماز باجماعت کے لیے جاتا جبکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ امام عمل کسیر کرتا یا نہیں اس صورت میں چاہاں امام سے متعلق حسن ازم رکھتے ہوئے ہم جماعت میں شامل ہو جائیں گے یا نہیں تو یہ جب آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی امام کوئی ایسا فعل کسیر یا عمل کسیر کرتا محض گمان کر کے کہ شاید یہ عمل کسیر کرتا ہو تو اس کے نماز جو ہے وہ فاسد ہوگی یا مقروع تحرین ہوگی محض زن سے اور زن ہی پر گمان کر کے اس کے پیچھے نماز نہ پڑنا بلا شباہ یہ درست نہیں ہے بلکہ چاہیے کہ ہر آدمی سے حسن زن رکھنا چاہیے خود قرآن مجید فرقہ میں ہمیں نے بھی ارشاد پر مہین نہ بادت زن کے سمن اور بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اگر بدگمانی ہوگی تو یہ ایک طرح سے حقوق العباد میں آتا ہے اور آپ گناہ گار ہوں گے بلا وجہ کسی سے بدگمانی کرنے تیسرا سوال آپ نے پوچھا کہ خواتین کے مخصوص ایام کی کم سے کم زیادہ سے زیادہ تعداد کیا لیکن کم سے کم میں تو یہ عادت پر ڈپین کرتا ہے تین دن بھی ہو سکتی ہے پانچ دن بھی ہو سکتی ہے البتہ زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد دس دن ہے دس دن کے بعد جو خون آئے تو خاتون کو چاہیے کہ وہ غصر کر کے نماز پڑھے اور دس دن کے بعد جو خون آئے شریع اس کے نامے اس پر استحضہ کرتے ہیں اس پر نماز قضا کرنی ہوگی جتنے دن کی بھی نماز